بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائند کلاس آج آپ کے لیے پاکستان سٹڈیز کا چوتھاں سبق جو پیش کیا جائے گا اور یہ چیپٹر نمبر دو اور اس کا لانگ قویسٹن نمبر فائیو جو ہے وہ ہم اس میں بسکس کریں گے کہ انیس سو سنتالیس کے تین یونس سنتالیس کا منصوب ہے اس کے اہم نکات آپ نے پیش کرنے ہیں ٹیکس بک پی نمبر فورڈی ون جو ہے سفہ نمبر اکتالیس کے اوپر یہ آپ کو ملے گا تو اس میں سال سے پہلے جو ہم نے دیکھنا ہے پہلا پیرا گراف آپ دیکھیں گے اس میں بتایا گیا ہے کہ ہکومت برطانی نے فیصلہ کیا کہ برسگیر کو تقسیم کر دیا جائے اور یہ اصولی فیصلہ کیا گیا کہ دو الہدہ مملکیں قائم کی جائیں گے کہ گورنمنٹ سیٹل دی ڈیٹیلز اور ڈیویلیٹی پروگرم ریگارڈن ڈا فیٹر آف پیاریس پرومنس اینڈ سٹیٹس اور ہکومت نے ایک منصوبہ تیار کیا اس کی تفصیلات تیار کی کہ کس طرح سے صوبوں کو اور ریاستوں کو تقسیم کیا جائے گا تو پہلے ہم بیاس کریں گے پنجاب اور گنگال پرومنس پرومنشل لیسٹ اسیمبلی آف پنجاب اور گنگال پرومنس مسلم مجارٹی ڈسٹرکس اور نان مسلم مجارٹی ڈسٹرکس یہ کہ پنجاب اور گنگال کی جو سوائی سمبلی ہیں وہ دو کرپوں میں بیٹھیں گی یعنی ان زلوں کے ممبران جہاں پر مسلمان اکثریت میں تھے اور وہ زلے جن میں غیر مسلم جہاں اکثریت میں تھے ایسٹرکس اور نانسل مجارٹی جہاں پرومنس اسیمبلی آف پرومنس پرسیم کنگال پرومنس پرسیم کنگال پریشن وہ لوگ فیصلہ کریں گے آپس میں کہ آیا سوپوں کو تقسیم کرنا چاہیے یا نہیں افریانی آف تیوڈا ایسٹرکس اگر دونوں نے اس کی تقسیم کی آرکھ میں فیصلہ کیا گورنر جنرل پرمان اپنٹ اپ رانٹرکس اپرمارکیٹ کی کوئیشن تو اس صورت میں گورن جنرل جو ہے وہ ایک صرحت کی کہنے کے اس کی عادبندی کے لیے ایک مشن مقرر کریں گے نمہ دو دی نارٹ ویسٹ فرنٹیر پرومنس شمال مغربی صرحتی صوبہ جس کو ہم اب خیبر پختونخواہ کہتے ہیں ریفرینڈم پرومنس شمال مغربی صرحتی صوبہ میں ریفرینڈم کرایا جائے گا اور یہ معلوم کیا جائے گا کہ وہاں کے لوگ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا انگلستان میں ریفرینڈم ایک پرچی کی اوپر آپ کو ہاں یا نہ فیصلہ دینا ہوتا ہے اور قبائلی علاقہ جات کے مسائل ہوں کے وہ حکومت طے کرے گی جو ریفرینڈم کے انتیجے میں وجود میں آیا گی گورن جنرل خود بھی ریفرینڈم کا انعقاد کرے گا اور اس مقصد میں اپنی مدد کے لیے صبحی حکومت کا تعاون بھی اصل کرے گا ثانی اکسریت سے سبح کی مستقبل کا فیصلہ کرے گی سبح پاکستان پاکستان اور انڈیا اور یہ کہ سبح فیصلہ کرے گا کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتا ہے یا اندرستان اور انگریز ممبران تھے ان کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہوگا اب ہم کریں گے بلوستان کے بارے میں بلوستان سوبہ بلوستان اس وقت تک اس کو سوبے کا درجہ حاصل نہیں تھا اور یہ فیصلہ ہوا کوئٹا منسپلٹی کی ممبران وہ اور شاہی جرگہ یعنی کہ اس میں تمام قبائلی سردار شامل ہوتے ہیں وہ مل کر معاملے کو دیکھیں گے تو افیشل میمبرز ووڈ ناٹ بی انکیوڈڈے ہیں اور جو سرکاری ممبران تھے کمیٹی کے اور دوسرے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے اور اسام کا ظلہ سلٹ جو تھا وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی اور یہ بھی کہ سلٹ میں بھی ریفرینڈم ہوگا اور بنگال کے دو سمیں تقسیم ہونے کے بعد وہاں پر ریفرینڈم کرائے جائے گا اگر اکثریت فیصلہ کرتی ہے کہ بنگال میں شامل ہونا چاہتی ہے وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے نان مسلم مجورٹی پروونسز انکیوڈ ناٹ بہت سلٹ پاکستان۔ انڈرام پاکستان سلٹ پاکستان کا حصہ بنیں گے اور جس میں تھا کہ تمام عصام سیلٹ کے بغیر اور اس کے بعد بیہار اڑیسا یو پی سی پی گمبے اس کو ہم گمبے کہتے ہیں اور مدراز یہ چنہی کہتے ہیں ہم اس کو یہ اندوستان کا حصہ ہو گئے نمبر سیلٹ پرنسلی سٹیٹس یعنی شاہی ریاستیں سٹینڈسوستورنستان میں دو طرح کے کھونٹے تھی ایک وہ کھونٹے جو حصوبوں پر مشتمل تھی اور ایک وہ جو آزاد ریاستیں تھی وہ انگریزوں کو مطاعت تھی لیکن ان کے اپنے نواب اور راجے اور مہاراجے ان پر اکومت کر دیتے ہیں there were 635 such states in the subcontinent as were ruled by نواب اور راجہ اور چھے سو پہنٹیس کے لگ باگ ایسی آزاد ریاستیں تھی وہ اس ایر میں جن پر نواب اور مہاراجے اکومت کر دیتے ہیں some important states include جمو اور کشمیر اہم ریاستہ میں جمو اور کشمیر شامل تھی کپور تھلا بکانیر ایدر آباد دکان سواد دیل پٹیالا باہولپور اور جونگر these states were also given the option to decide their future and join the country of their own choice ان کو بھی موقع دیا گیا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے اور اپنی مرضی سے علاق کا فیصلہ کرے لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ریاستیں جو ہیں وہ اپنے عوام کی مرضی کو مدن مدر رکھ کر فیصلہ کریں گے اس طرح یہ آپ نے آج third unit plan کے خاص خاص نقاط گیا جمعے پڑے ہیں تو انشاءاللہ اس کو آپ یاد بھی کریں تیار کریں اور جو شارٹ کوسٹن ہیں آپ کے ساتھ میں دیئے ہوئے ان کو بھی آپ نے پہلے جو آپ کی کہلیں کہ شارٹ کوسٹن جو ہیں پانچ وہ آپ نے تیار کرنا ہے ان کو لکھنا ہے اور یہ آپ کو ہوں گو اور کہے انشاءاللہ با آپ سے نیکس لیسن جب ہوگا سابق ہوگا سو ملکات ہوگی till that time اللہ حافظ عمل آپ کابت کے لئے کو یہی شے کے لئے nouveau کابتا ہوگا سو ملکات ہوگا سو ملکات کریں عمل آپ کابتا ہے جو چیز رکھائے عمل آپ عمل آپ موسیقی